بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز آپ دیکھ رہے ہیں ڈائننگ اور نہاری کی اوپر سے اتارے آئل کو اس کی اوپر ڈال دیں گے آج میں آپ سے یہ نہاری کی بہت ہی مزیدارے سے پھی شیئر کر رہی ہوں سو یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گا کہیں سے بھی اسکٹ نہ کیجئے گا تاکہ کوئی بھی ایم پوائنٹ آپ سے مسنا ہونے پائے اگر میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لال سبسکرائب کو کلک کر دیں ساتھ میں یہ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو کلک کر دیں اس کو کلک کرنے سے آپ کو میری ہاں نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے فری میں ملے گا اس کے لیے تین درمیانے سے اس کے پیاس لے لیے ہیں پیاس کو اس طرح سے باری باری کٹنگ کر لیا ہے اس طرح سے ہاتھوں سے اسے کھوڑ لیں گے تاکہ سب کلیاں الگ سے ہو جائیں اس کے لیے کھلا پین لیں گے اور پیاس کو فائی کر لیتے ہیں تقریباً دو کپ آئل ہے پیاس پہ اچھا سا سنہری رنگ آگیا ہے سو اسے نکال لیتے ہیں اسے پھلا کے ڈالیں گے کوشش کریں کہ اس کا رنگ زیادہ ڈارپ نہ ہو دو کھانی والے چمچ لیسن ادھرک اس میں جائے گا لیسن ادھرک کا پیسٹ اس میں شامل کر دیں گے تلیوی پیاس دو کھانی والے چمچ اس میں ڈال دیں گے اسے اچھی طرح سے بلینڈ کر کے پیسٹ بنا لیں گے آدھا کپ پانی اس میں شامل کر دیں گے بیف کا گوش اس میں تین پاؤ ہے اسی اچھی طرح سے دھو لیے بڑے سے اس کی بوٹیس میں جائے گی اور اس میں ہٹی ایک پاؤ ہے اسی طرح اس پر چلوی کی بھی زیادہ مقزار شامل کر جاتی ہے کچھ مسالوں کو فریش کرائن کر کے شامل کریں گے پیپلی کی دو ٹکڑے چائفل کا ایک چھوٹا ٹکڑا ہے پسکے یہ تقریباً ون فور ٹی سپون پاودر بن جائے گا بادیاں کا پھول ایک ادھر لوگ کی تین پیسٹ داچینی کے دو دیمیانی سائز کے ٹکڑے چواتری کے دو پھول اس میں جائیں گے کالی میچ ایک چائے کی چمچ زیرہ ایک ٹیبل سپون سوف ایک چائے کی چمچ اس میں جائے گی سبز الائچی چار ادھر دو کالی بڑی الائچیاں اور سب سے لاسٹ میں دو کڑی پتے اس میں جائیں گے انہیں اچھی طرح سے پیس لیں گے مسالے کو اچھی طرح سے پیس لیا ہے کہ آج اور مسالوں کا پیپ جس میں شامل کر دیں گے واندھ پورٹ کا پانیس میں ڈائی دیا ہلاکیں شامل کر دیں گے تاکہ رسک ضائع نہ ہو پیس لیا مسالہ بھی اس میں چلا جائے گا اچھی طرح سے مکس اپ کریں گے نمک ایک کھانی والا چمچ لال مش پاورڈر ڈیٹ کھانی والا چمچ حلدی پاورڈر آدھی چائے کی چمچ اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے پانیس کا خوشک ہو گیا ہے آئل اوپر آگیا سوئی سٹیج میں اس میں آٹھا شامل کریں گے آدھ کب اس میں لال آٹھا شامل کر دیں گے اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے اسے آٹھے کا کچھا بن ختم ہو جائے گا اور نہاری کا بہت ہی مزیدار ذائقہ نکلے گا دینی دینی آج پہ اسے پکنے دیں گے اسے اس کا ذائقہ بہت مزیدار ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو ککر پریشر میں بھی اسے گلا سکتے ہیں ککر پریشر میں شفٹ کر دیں گے ککر پریشر کی ویسل جلنے کے بعد سے ہم ٹائم کو کاؤنٹ کریں گے 20 منٹ کے بعد ککر پریشر کو کھول گیا تھا گوشت بہت اچھی طرح سے گل گیا ہے گوشت کو کڑائی میں شفٹ کر دیا اسے ٹکن سے تھوڑ دیر کے لیے کور کریں گے تاکہ اس کے اوپر آئل آجے اس کے اوپر آئل کی کلیر ہم اتاریں گے دس سے پندرہ منٹ میں آئل اس کے اوپر کی سطح پیا گیا ہے سوڑ سے اتار لیں گے اس میں دو کھانے والے چمش لال آٹا شامل کریں گے اب ہمیں پیسٹ بنا رہے ہیں اس میں آدھا کپ پانی شامل کر دیں گے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ اچھی طرح سے مکس اپ ہو گیا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا اچھا گوشت گلہ ہوا ہے آٹے کو اس میں مکس کر دیں گے آٹے میں سے ایک اچھا پان ختم کرنے کے لیے تقریباً دھیمی دھیمی آج پہ آدھا گھنٹے تک اسے پکائیں گے سو ڈھکن سے اسے کور کر دیں گے جیدے کہ اسے اس طرح سے گاڑا ہونا چاہیے سو اس کے ساتھ ہی ہیٹ کو آف کر دیں گے دلیوی پیاس اس کے ساتھ ہی سلاعت کو بھی کٹنگ کر لیا ہے سالن کو سرونگ پلیٹر میں نکال لیتے ہیں نہاری کی اوپر سے اتاریں آئل کو اس کے اوپر ڈال دیں گے دلیوی پیاس سوڑی سوپر سے ڈال دیں گے دلیو پیاس certainютют تگیز بزرد جزید 就可以 کٹد یا پیاس سوڑی 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 دلیوی پیاس سوڑی 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 کھٹ